بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم اردو کا پیج نمبر 1 اور 2 کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسم فیل سب سے پہلے ہم اسم پڑھیں گے اسم جائے کسی بھی انسان جانور پرندے جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اسم کسی بھی انسان کا نام جیسے علی حمزہ جانور میں کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے ٹھیک ہے پرندے جگہ ان چیزوں کو ہم اسم کہتے ہیں جیسے یہ کتاب اچھی ہے اس جملے میں کتاب اسم ہے ٹھیک ہے آگے نیکس ہمارے پاس نیچے دیگری تصویر دیکھیں اور اسم سے پانچ اسم دونڈ کے لکھیں آپ نے اس پکچر کو اچھے سے دیکھنا ہے اور اسم سے پانچ اسم دونڈنے ہیں اور یہاں پہ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسم کے گرد دائرہ لگائیں گائے ایک پالتو جانور ہے لوگ اسے گھر میں پالتے ہیں اس جملے میں گائے کیا ہے اسم ہے جانور اسم ہے لوگ اسم ہے گھر اسم ہے ٹھیک ہے دودھ سے مکھن اور گھی بنایا جاتا ہے اس جملے میں دودھ مکھن اور گھی کیا ہیں اسم ہے اس سے دہی بھی بنتا ہے گھی مٹھائیاں بنانے کے کام آتا ہے اب اس جملے میں دیکھیں دہی گھی مٹھائیاں یہ سب کیا ہیں اسم ہے ٹھیک ہے ایکسٹ ہے ہمارے پاس فیل فیل کیا ہے وہ کلمہ جس سے کسی کام کے ہونے یا کرنے کا پتا چلے اور کوئی زمانہ بھی پایا جائے فیل کہلاتا ہے جیسے احمد پڑتا ہے اس میں پڑتا ہے فیل ہے ٹھیک ہے اس میں کسی بھی کام کا کرنا ہو سکتا ہے وہ فیل کہلاتا ہے جیسے جملوں میں سے فیل الگ کر کے لکھیں گائے اپنی چار ٹانگوں کی مدد سے چلتی ہے اب اس جملے میں آپ دیکھیں کہ فیل کون سا ہے چلنا گائے کیا کام کر رہی ہے چلنے کا کام کر رہی ہے ٹھیک ہے چلتی کیا ہے اس جملے میں فیل ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہے ہمارے پاس میں بھی ایک گائے پالنا چاہتا ہوں اب اس جملے میں میں کیا کرنا چاہتا ہوں گائے پالنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس جملے میں پالنا کیا ہے ہمارے پاس فیل ہے مکھن سے گھی بنے گا اب اس جملے میں کیا ہے ہمارے پاس فیل بنے گا گھی ہمارے پاس اسم ہے اور بنے گا کیا ہے ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے اس جملے میں کھائیں گے کیا ہے فیل ہے یہ آپ کے پاس سلوشن ہے جو آپ کی ہیلپ کرے گا اللہ حافظ